بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بے نو میں خدا بن اکشن دیئے مہرمان سلام باردے عدب و اکترام در حتمتے تک 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 بیلندکانی عزیز ناظرین ایرامین ہم پارسی زبان سیکھرین ہیں اور پارسی زبان سیکھرین کے سسلے میں ہم اب تک تین درس پڑھ چکے ہیں پہنے درس میں ہم نے پارسی حروف ترجی سیکھی تھی پارسی حروف ترجی کی تعداد پارسی حروف ترجی کی شکلوں کے بارے میں پارسی حروف ترجی ہم جنوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں اور ان کی کیا اشکال ہوتی ہیں دوسرے درس میں ہم نے ہر پیز آفا کے بارے میں سیکھا تھا کہ ہر پیز آفا مضاف مضاف علیہ کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں درس ہم نے صفت کا استعمال سکھا تھا کہ صفت پارسی زبان میں کتنی اقسام بھی ہیں اور صفت کیسے استعمال ہوتی ہے ناظرین اگرامی آج کے درس میں ہم انشاءاللہ زمینوں کا استعمال چکیں گے کہ پارسی میں زمین یا زمائر کیسے استعمال کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف سکرین پر دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں ناظرین اگرامی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران کے کتنے صبح ہیں ایران کے کتنے صبح ہیں درسے چاہروں میں چوتھا درس ہے ایران چاہروں میں گفتگوستانی گیلان گیلان ایران کا ایک ہوتی خوبصورت صبح ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اور دستور جو ہے گرہمر کے لئے زمین اور ترقیبات کے علیوانس کے بارے میں بات ہوگی واجبان دیتے ہی ہیں مشکلات پاس دیکھتے ہیں پہلے لغت جو اس درس میں استعمال ہو گی وہ ہے سب سے پہلے ہال ہال اکھر سٹیٹ اف پین اسم ہے ہال اکشمہ چید ورسٹ ہال اکھر یو تمہارا کیا ہال ہے ہال اکشمہ چید ورسٹ ہال اکھر یو ہال بہت زیادہ استعمالہ پہلے آپ کسی کو ملتے ہیں سب سے پہلے جو لغت جو ترقیب استعمال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تمہارا حال کیسے ہیں تم کیسے ہو اگلا ہماری مندہ مرسے مرسے گفتہ مرسی جب اس نے میرے لئے دروازہ کھولا باسگردن دروازہ باسگردن کھولا دار دروازہ جب اس نے میرے لئے دروازہ کھولا تو میں نے کہا مرسی یعنی موتشکرہ یعنی بہت بہت شکریہ مرسی پرنچ رفض ہے لیکن پارسی میں بہت زیادہ سمال ہوتا ہے موتشکرہ 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 کا مطلب ہے شایئے کیوں یہ عبارت ہے موتشکرہ جب میں نے موتشکرہ موتشکرہ شکریہ دارنے کے اسمان ہوتا ہے فیلم اس میں آخرین فیلم کے دیدی چھے بھولتی what was the last film آخرین مووی جو آپ نے دیکھی تھی وہ کون سی تھی یعنی یعنی دو لفظوں کو ملانے کے لئے means that is to say ہمارت زیبا یعنی کشان یعنی دو بارتوں کو ملانے کے لئے کسی چیز مدیر تشریف دینے کے لئے ہم یعنی کا لفظہ کرتے ہیں beautiful means pretty زیبا یعنی یعنی معنی چیز یعنی اشان یعنی beautiful means pretty مانی meaning اس میں مانی آئی کالامی چیز مانی what is the meaning of this word مانی کا لفظ مینن کے لئے مطلب کے لئے آتا ہے مانی کالامی چیز اس کالامی کا مطلب کیا ہے زبان ز آن language شمار چھان زبان بلدیر how many languages do you know آپ کتنی زبانے آپ جانتے ہیں بلد مودان بلدید بلد حشتی آپ کتنی زبانے جانتے ہیں ماربون مردم انکشوار ویسیار مہربان اچھتا the people in this country are very kind اس ملک کے بار زندے بہت مہربان ہے مردم نکشہ دستوری چیئے اس مردم انکشوار مردم انکشوار ویسیار مہربان اند مردم کو جملے کو استعمال کرنے کا قریق آتے سکھا استان استان اس کا topic بھی استان استان اس مردم آپ کبھل اس بریاضم میرے کھاری کتے ہیں بریاض کونٹینٹ روستا دوستا کتے ہیں village اس میں زندگی دار روستا بسیار سالتا life in villages is much simpler ٹھیک ہے جو روستا کتے ہیں گاؤں کی زندگی بہت ہوتی سالتا ہوتی بسیار سالتے چھار ٹھیک ہے زیبا بیوٹی خیلی زیبا خیلی 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 اگلا رخص ہے زشت زشت کا مطلب ہے اگلی بدصورت صفت زشت صفت ہے دنیا زشت نہیں اس دنیا میں بدصورت نہیں ہے وہی بھی اس دنیا میں بدصورت نہیں ہے تمال تمال نورت ہے اس میں شہد رشت تمال ہے ایرانشت city of rest is in the north شمال شمال کا مطلب ہے نورت رشت شہر ہے ایران کا صورت شہر ہے وہ شمال میں ہے جنوب اس میں ہے جنوب شہر زندگی مطلب ہے جنوب شہر جنوب ہے شہر ہے ایسٹ زہیدان is in the east of iran زہیدان ایران کا ایک صوبہ ہے جو ملوچی جاتے ہیں ملوچستان کا جو پایتخت ہے وہ زہیدان ہے یہ ایران ہے زہیدان in the east of iran فرقی درگرب ایران ترکی is the west of iran ترکی ایران کا best ہے مغرب میں ہے مغرب میں ہے مرکس ہم نے سمتیں سکھی ہیں شمال جنوب شہر ہوتا ہے north south east west ہم نے اس میں سکتیں سکھی ہیں پہشان کیا کیا مطلب ہے زیوہ کا کیا مطلب ہے ہم نے ملکوں کے بارے میں ملکوں کے بارے میں دمیانی ہوتا ہے مرکس center ہوتا ہے شرکا وہاں ہمیشہ شلو ہوتا ہے شلو کا مطلب ہے پرش ہوتا ہے اب رنگ کے بارے میں ملکت آئے ہیں رنگ color کو کہتے ہیں رنگ color کو کہتے ہیں رنگ جشمان خیلی زیباست the color of your eyes is very beautiful ہماری آنکھوں کا color بہت خوبصورت ہے سابس سابس کہتے ہیں گرین کو اردو میں ہم سمس کہتے ہیں لیکن پارسی میں ہم کہتے ہیں سابس اس میں اوہ شکت ہے لطمان اون شلوار سابس راب برائیم بی آباری تھی please bring me those green trousers لطمان اون شلوار سابس راب برائیم بی آباری تھی please bring me those green trousers ابھی کسی کہتے ہیں ابھی کسی کہتے ہیں ابھی کسی کہتے ہیں بیو کو اسم ہے صفت ہے اسم ہے وہ صفت ہے رنگ کے اوپی رہا دوسرا I like the color blue ٹھیک ہے I like the color blue ہم نے ہم تک jsou ڈیو اللہ رید و مس اسم ہے اسم مہنش مہدرم خریلی سفید شلیشت میری ماں کے بال بہت سفید ہو چکی ہیں دریا سی چلتے ہیں دریا کسی کہتے ہیں اس کا ساری مکملی سیکھ رہے ہیں یہ آپ نے یاد ہی تک میرے گرہا کوئی پرسیلے بنانے چاہتے ہیں یہ کیونکہ آپ کو یاد ہونی ضروری ہے دریا سی دریا سو فانی the sea is stormy the sea is stormy دریا چھے دریا چھے کہتے ہیں لیک کو ہم اردو میں دریا کہتے ہیں دریا لیکن پارسی میں دریا کا مصنف تا ہے سی سمندر دریا چھے لیک آو میں دریا چھے شورش the water in the lake is salty لیک ہے لیک کا پانی ہے وہ اٹھا ہے شور اٹھا ہے نمکین ہے دریا چھے کہتے ہیں لیک کو اوگیا نوز اوگیا نوز اوشن اس میں اوگیا نوز بسیار بزوگش اوشن is very big دریا چھے سی کو کہتے ہیں دریا یہ اوسبیان اوگیا نوز سے اوگیا نوز سے ہیند جو بڑا سمندر ہوتا ہے اس کو اوگیا نوز کہتے ہیں شور کیا ہے سالٹی پہلی نمک ویفتی غزا اور شور شدیاست یوں اوگیا نمک ویفتی یوں اوگیا نمک ویفتی دریا چھے سالٹی تو انہیں بہت زیادہ نمک ڈالا ہے اس کے وجہ سے کھانا سالٹی ہو گیا ہے وہ زیادہ نمکین ہو گیا ہے شیرین کیا ہے شیرین سویٹ این اوپنی بے بسیار شیرین است دریا خیلی تال خیلی تال خیلی تال خوشید تال خوشید اس ل mondے گزاوی ڈShean ڈиш آر 12 دن میں سماسا ہے یہ اپنی femme آرار چکر لڑا مسنس Ohor آیا موچ سمس پتنے سمس پتنتے ہیں غزوی ہنڈی خیلی خونداشت ہے غزوی ہنڈی بہت زیادہ ایسی ہوتی ہے باکشیدن کسی کو معاف کرنا باکشیدن 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 اس نے اس سے معاف کر دیا اور میں نے اس سے معاف کر دیا شراختن کیا ہے کسی کو جاننا باکشیدن باک کرنا شراختن کسی کو جاننا بیل ہے جملے بستوالہ سے آیا امسرام رامی شناسید do you know my wife یا آپ میری وائف کو جانتے ہیں آیا امسرام رامی شناسید یا آپ میری وائف کو میری علیہ کو جانتے ہیں دیکھنے کو to see I have seen this film میں نے یہ film ڈیکھی ہے I have seen this film میں یہ فلم دیکھ چکا ہوں تو میں نے یہ فلم دیکھی ہے تو آپ نے باکشیدن شراختن اور دیدن تین اپالہ سے کہتے ہیں باکشیدن کا مطلب ہے معاف کرنا شراختن کا مطلب ہے جاننا اور دیدن کا مطلب ہے دیکھنا آپ کچھ باتیں ہیں Philipp اور سیمین 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 یہ ایرانسٹ گیلان ایران کے ایک صوبے کا نم ہے نا مہینکہ سبسیتا ہے فلیپ کہتا ہے محبσیتا ہے ہی ناکہ لائے نسول کبی سبسیتا ہے فلیپ کہتا ہے خوشف خبی سبسیتا ہے من قبلی سبسیتا ہے ہبریکنے کیا جی سیمم کہتی ہے بلکل بہت اچھی ہے فلکنے کیلان استانی زیبائیست آیا گیلان استانی زیبائیس یا گیلان بہت بہت عوبصورت صبح ہے سیممم کہتی ہے بہلے گیلان کیلان استانی زیبائترین ایران است یہاں جی-جی گیلان ایران کا بہت عبصورت صبح ہے اس میں ہم نے گیلان کا طرف بھی دیکھا ہے اپنے ہم نے جو ارواس ہم نے شن میں پڑھے تھے ان کا استعمال بھی ہم نے اس پیرا گراپ میں اس تاک میں اس گفتگو میں ہم نے دیکھا ہے ڈائرک کے مطلب ہمیں اسے کچھ سوالات ہیں جو کچھ ہیں ناو میں فیلمی سی مینچیسٹ خویا گیلان فیلمی کو بیست ناو میں گیلان چیسٹ آئے گیلان اسٹانے جی بائیس چاندستان دار ایران رال نام میں برید اس چاندستان دار ایران رال نام میں برید یہ اب آپ نے خود اس کے جواب دینی ہے اب زمیر کے در چلتے ہیں نقش دستوری دستور کے جس میں ہمیں سکھیں گے وہ زمیر ہیں زمیر کے بارے میں کہتے ہیں in Persian there are subjective objective and possessive pronouns RC میں subjective, objective and possessive pronouns ہوتے ہیں کون کون سے سب سے پہلے زمیر شخصی فائی ہے کون سے ہوتی ہے subjective pronouns come before the predicate the subjective pronoun and the personal suffix of the word don't agree in the question یہ زمیر فائیلی کو زمیر شخصی فائیلی کو ہم زمیر منفصیل بھی کہتے ہیں آپ کو جملوں میں دیکھ سکتے ہیں ما خونہشتی دیکھیں ما زمیر ہے اور منفصیل ہے زمیر شخصی اور فائل ہے یہ فائل ہے ٹھیک ہے فائل کی نعمت کر رہی ہے کام کرنے والے کی ما خونہشتی شما خونہشتی شما زمیر فائی ہے اور منفصیل ہے یعنی علیہ دا ہے جوڑی ہوئی نہیں ہے تمہا خونہشتی اور ہاں خونہشت ہوں خونہشت تمہا خونہشتی تو خونہشتی تو زمیر شخصی فائیلی ہے سبجک if pronouns comes before the three decades the subjective pronoun and the personal suffix of the word should agree in person وارل یہ زمیر منفصیل ہے زمیر شخصی فائیلی ہے اور یہی کہتے ہیں it should be noted that subjectively pronounced or formally committed impression تو کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمارے زیرے نظر رہنی چاہیے کہ ہمیں باس کہتے ہیں جو ضمیر فائیلی ہوتی ہے یا ضمیر منفصیل ہوتی ہے وہ فارسی جنگلوں میں ہم commit کر دیتے ہیں مڈا دیتے ہیں اس کی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ فین جو ہمیں استعمال کرتے ہیں اس میں جو سیوہ استعمال ہوتا ہے اس سے اچھی طرح جملے کی ساختہ جملہ باضی ہو جاتا ہے کہ اس میں فائل کون ہے کیونکہ فائل موجود ہے فائل ماں ہے شما ہے یا او ہے اشان ہے یعنی جو بھی فائل ہے وہ جملے میں باس کہتے ہیں جب ہم غرب استعمال کرتے ہیں تو ہم اچھی طرح ملو ہو جاتا ہے تو باس کہتے ہیں ہمیں فائل علیدہ سے لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی مثلا ایرانی ہستند ہستند لکھا ہوا ہے تند تند سے یعنی کہ یہ اشان یا انہا صاف ظاہر ہے کہ تند جو لگا ہوا ہے ہستند نون ڈال انہا کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے غائب جم کا لگا رہا ہے دے آر انہا جوان است کیونکہ بودن سے سیمو شخص مفرد است منتا ہے جوان است او جوان است او لکھنے کی ضرورت نہیں ہے انہا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ است جو ہے وہ معنی کو فاضح کر رہا ہے شیئی سیاں پشال ہستم جو میم لگا ہے جو میم ہے وہ زمیر جو لگی ہے وہ اول شخص فاضح مفرد کی ہے ہستم سے مراد ہے میں اس لئے میں پشال ہستم کہنے کی ضرورت نہیں ہے معنی پورا ہو رہا آئیم ہے چھیک ہے گروز نے ہستی دے یو آر ہنگری زیبا ہستی ڈیٹم او راو دیٹم و سینما می رویم مو می رہے تو ضمیر جو استعمال ہوتی ہے فیل کے ساتھ تو اس سے بھی معنی حقود ہو جاتا ہے معنی جنامہ دے دیتی ہے ورہا یہ انہوں نے لکھا ہے ان کا کنسپٹ ہے لیکن اتدا میں جب ہم فارسی پڑھتے ہیں تو ہمیں ساتھ ضمیر بل بانی کہیں مشافظ کرنے کے لئے کہ کیا جملہ ہے اور اس میں ضمیر کون سی ہے ورہا جو پہنی ضمیر ہم نے پڑھی ہے یا لکھا ہم نے پڑھی ہے ایک ڈیس کی خاص ہے سبچکت روہا بہتے ہیں یہ جو شروع میں ضمیر استعمال ہوتی ہے معاشوان اور یہ ایمپسیز کرنے کے لئے سکیس زور دینے کے لئے خاص کرنے کے لئے استعمال ہوتی اس کی بھی خاص ہے ضرورت نہیں ہوتی من آنکارا مکونہ من آنکارا مکونہ نا تو یعنی من یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ ایمپسیز کرنے کے لئے یہ ہے رمان کون کارا میں کروں گا یعنی میں وہ کارا میں کروں گا یعنی میں وہ کارا میں کروں گا تم ہی کروں گے او بارل کہتے ہیں کہ ایمپسائز کرنے کے لیے باسطہ تھا تو ضمیر ہے سبجیکٹیپ ضمیر ہے ضمیر فائلی ہے وہ اسمان ہوتی ہے اسان دیتی ہے note that shuma is used to indicate cooler view as well as polite singular view کہتے ہیں کہ شما میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب ہم نے ضمیر پڑی تھی وہاں کنولر کو یعنی جمع کو بخاطف نہیں کرنے کے لیے استعمال کی تہل لے کرنا اگر آپ نے کسی سے عزت کے ساتھ تمیز کے ساتھ کسی قصہ محبت کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ بھی شما استعمال کرتے ہیں ایک بندے کے لیے ایک شخص کے لیے حال شما چیت ورس آپ کا حال کیسا ہے ٹھیک ہے یہ ان فارمل جو ہے فارمل اگر کسی کے ساتھ ہیں آپ کسی پہلی طرح ملت رہے ہیں آپ کی استاد ہیں آپ بڑے ہیں والد ہیں والدہ ہیں بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ شما کے لیے مخاطب کریں گے حال شما چیت ورس اور اگر زیادہ سے لوگوں کو مخاطب کرنا ہے پورے حال میں تو کرنا تو شما لگانے ہی لگانا ہے لیکن اگر آپ ایک شخص کو عزت اور احترام کے لیے استعمال کرنے کے لیے کرتے ہیں تو شما آپ سے عزت اور احترام کے لیے بھی بھی مخاطب کو بلانے کے لیے جو تھرڈ پرسن ہے اس میں جو ہے وہ او اور ایشان ہے او یعنی وہ ایشان وہ لیکن جمع کے لیے زیادہ سارے لوگ کے لیے تو ایشان واسکات میں ہمیشہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کسی بڑے شخص کو مثلا ستاعت کے بارے میں اپنے دوست کو بتا رہے ہیں اور بات بتا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی ایشان کا لفظ استعمال کریں گے ایشان کے لیے ہم کہیں گے ایشان استاد کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ایشان جمعہ 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 جم محول کے طور پر اوبجیکٹیف پرناؤں اوبجیکٹیف پرناؤں ہر نورمالی اوکمو JJ ملوا cleof بٹسید ایک اپ rasa پهلے زمانے او محولیں بٹسید ایک رات جسینdong دل برق حافظ برق تولید بہتavat اور وہ Ar% نورم اکر جسینج کوääلی آنم پر شیدود اور آنم پرشایل کی Safety نورم دل بڑ اس مپرناؤں تو مثال لے کر آ رہے ہیں مرہ جو لگی ہے جو زبیر لگی ہے مرہ زبیر شخصی مفعولی ہے یعنی مفعول کے مطالق علی نے مجھے مارہ کیا ہے لیکن جب ہمیں بولتے ہیں یہ لکھنے میں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا گفتاری اور مشتاری پارسی میں علاق ہے یہ طرح جگہ رہا ہم لکھیں گے تو ہم کہیں گے علی مرہ بخشید علی نے مجھے مارہ کر دیا لیکن اگر ہم بولتے ہیں تو یہ بہت بڑا جنگہ رہتا ہے تو ہم اس زبیر کو ساتھ جوڑ کہتے ہیں اور کہتے ہیں علی بخشیدم میں نے علی کو بخش دیا معاف کر دیا علی بخشیدم علی نے مجھے معاف کر دیا علی بخشیدم علی نے مجھے معاف کر دیا علی تھوڑا بخشیدد علی بخشیدد مرہ بجیر یعنی زبیر لگی ہے تو کے ساتھ تھوڑا بخشید علی نے تجھے معاف کر دیا علی بخشیدد علی نے تجھے معاف کر دیا تو کہنا یہ چاہتے ہیں نو دیکھڑا کانسٹیپ ویڈ ڈائریکٹ اوبجیکٹ انڈا پاس تینس تو اس کو بھی قاضل ہو رہے نہیں ہے علی اوڑ آم بخشیر علی نے اس کو کیا کیا معاف کر دیا علی بخشی دش بخشیر جو ہے یہاں جو شین لگی ہے وہ امچیکٹیو ہے امچیکٹیو پراناؤن ہے زمین شخصی مقبولی اللی بخشیر اللی بخشیدیبان بان زمین شخصی مفعولی زمین شخصی مفعولی علی شما را بخشی دلی نے تمہا مات کر دی علی بخشی دتان علی نے تمہیں پخش دیا علی آنہار را بخشی علی بخشی دشان بہت کام سمارک ہے انہوں نے لکھا ہے علی بے مان گفت علی بے تو گفت علی بے او گفت علی بے ما گفت علی بے شما گفت علی بے آنو گفت know that in compound verse that objective suffix is added to the nominal part تو کہتے ہیں کہ جب direct آتا ہے تو nominal part کے ساتھ فاخی ضمیر جوڑ دی جاتی ہے مثلا کہتے ہیں علی دوسترد 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 guz کے ساتھ شیند جوڑ دی گئی ہے ضمیر تو علی دوسترد علی اسے پیار کرتا ہے معلمون تشوی کے من گیار دے تشوی کے من معن ضمیر ہے ضمیر ملکی ہے ضمیر مفولی ہے ضمیر شخصی ملکی نہیں ضمیر شخصی مفولی ہے تو جب ضمیر جوڑ کے آتی ہیں ضمیر مفعول کے مطلب میں آتی ہیں تو ہم اس کو ضمیر شخصی مکنی کہتے ہیں اوچھا اپنی پرانومزار نورملی یوزٹ بپور برب برب سے پہلے استعمال ہوتے ہیں جیسے علی مرہ لیکن جب ہم اسے علی مرہ بکشی دیکھنے ہم اسے مفتاری میں لے کے آتے ہیں تو پھر یہ برب کے ساتھ اٹیاج ہوں کے آتے ہیں علی بکشی دم علی بکشی دتر ضمیر ملکی کیا ہے تو اسری ضمیر ہے ضمیر ملکی possessive pronoun ہے کسی ملکیت کو رہا کرنے کے لیے pronoun suffix are similar to the objective pronoun suffix however there is a difference between these two kinds of suffix while the objective pronoun suffix is added to the verb objective ضمیر شخصی مفعولی ہے یہ پہل کے ساتھ ملکے آتی ہے پہل کے ساتھ جوڑتی ہے علی بکشی دم ضمیر شخصی مفعولی پہل کے ساتھ جوڑ کے آتی ہے لیکن ضمیر ملکی کیا ہوتی ہے ضمیر ملکی ناؤن کے ساتھ جوڑ کے آتی ہے ناؤن کے جوڑ کے آتی ہیں while the objective pronoun suffix is added to the verb and possessive pronoun suffix is added to the noun یہ دونوں باتیں آپ نے دونوں میں یاد رکھنا ہے جو ضمیر پہل کے ساتھ جوڑ کے آتی ہے اسے ہم ضمیر شخصی مفعولی کہتے ہیں ضمیر شخصی مفعولی کہتے ہیں لیکن جو ناؤن کے ساتھ جوڑ کے آتی ہیں اسے ضمیر ملکی کہتے ہیں بیجن خوہر مرادیت بیجن خوہرام رادیت ضمیر مطеф muchís بیجن نے میری بہن کو دکھا بیجن خوہر تو رادیت بیجن خوہرت رادید خوہرت تھے ضمیر ملکی اس کے ساتھ جوڑ کے آئے آئے کے ساتھ بیجن خوارے او را دیر بیجن نے اس کی بہن کو دیکھا بیجن خوارے مارا دیر بیجن خوارے مان را دیر یہ جو میم تھے شین مان تان شان ہے یہ ضمیر ملکی ہیں ٹھیک ہے جو اسم کے ساتھ جڑ کے آئی ہے بیجن خوارے شبہ دیر بیجن اتماعی بہن کو دیکھا بیجن خوارے تان را دیر بیجن خوارے کون ہارا دیر بیجن خوارے سان را دیر بیجن خوارے تان را دیر بیجن خوارے تان را دیر بیجن خو میری یہ زمین بھونی پسئل لگی رہا ہے براؤرم میری بڑکیت ہے . ہم verloren کرتے ہیں براؤرم پوچھا کیسک زمین میںRed کی بھی آپ نے پڑھ لئی استاد تکلیف ڈیش دیش سیمین نیست ڈیش مشوار اسن استاد استاد نو میں پورنا خاندر میں ایرانیان اسور را ڈیش را بوست ہرا میں تکلیف را یہ آپ نے خود خالی جگہ پل کرنی ہے آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا اس نسٹر لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو نوڈ کر سکیں خاندر کرتے ہیں خاندر کیا ہے اگے گیلان گیلان استاد نیست در شمال ایران استاد گیلان استاد گیلان استاد گیلان بسیار سبز است این استاد گرهایی بسیار دارد شرحی استان استاد گیلان خیلی زیباستند مرکز این استاد رشد است رمان مالی مردم گیلان مدیل کی است دریایی خضر هم در شمال ایران است و این دریا شروع است قطعه گیلان استاد گیلان ایک صبح است ایران کو شمال میں استانی ایران بسیات ہے رسٹ ایران میں صبح بہت کے ساتھ ہے westان شہر ہے اس منع شہر ہے شہر ہے ایران کے شہر ہے جو ہیں وہ بہت کسورت ہیں ایران کے شہر جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہے مرکی سے ان شہر شہر رسٹ جبانے میں مردمی جیرے کے لئے پیس گلک ہی ہیں مردمی لوکل جو جو جیرے ہیں وہ گلکی بہتے ہیں دریوی خزن اندر شمال ایران رسٹ اس پین سی بھی شمال ایران میں ہے اور اب ہم دریوں شو رسٹ اس دریہ کا اس سمندر کا پانی ہے شو رسٹ آٹی ہے یہ آپ نے خود کرنے ہیں اچھا فاسیز بان میں ایک چیز ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہے پھر تی بہت ہی چلماد آپ نے ایک جملے کو لکھنا کیسے اپنے برشن اوڈر اس بیسیقلی سبجیکٹ تب سے پہلے پائلاتا ہے پھر اوڈجیکٹ پھر وہ جس پہ کام ہوتا ہے پھر برب پھر بیلاتا ہے اگر اوڈجیکٹ ڈائریکٹ ہے وہ سپیسیپک ہے دین اٹھ اوڈرڈ بہ رہ تو اس کو رہ کے ذریعے یعنی اگر مفہول جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے تو رہ اس سے پہلے لگاتے ہیں بہت کرنے کے لیے یہ مفہول ہے اس سے نشانے ہی مفہول بھی کتے ہیں رہ کو نشانے ہی مفہول بھی کتے ہیں ایتاو بھی کانگام اییڈ آوک یہ تھاو بے دھو رہ کانگام یعنی دیریکٹ ہے تیری کتاب کو میں نے پڑا ڈائریکٹ ہے سامنے ہے تو پھر ہم دیکھیں اس میں اتاوبی خاندام سب سے پہلے میں نے اپنے پہلے بتایا تھا پہلے کہ پارسی زبان میں بہت اوقات میں من یعنی زمین جو ہے سبجیکٹ ہیں سبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جو فیل ہوتا ہے اس میں جو زمین لگی ہوتی ہے زمین متصف اس سے پیچان نہ جا سکتا ہے یہ جانے لی جاتا ہے کہ کون سی زمین حصف ہے میں نے کتاب مکس میں پتا ہے میں نے کتاب پڑی ہے اب یہ ڈائریکٹ ہے کہ کتابی تو کوئی بھی کتاب ملے پڑی ایمی ڈائریکٹ نہیں تھا ہمیں نہیں پتا کون سی کتاب دیئے لیکن یہاں پہم شخص کر دیا مخور گول ہے وہ خاص ہو گیا ہے کتاب تو را خاندام تیری کتاب ملے پڑی اس وجہ سے رو آیا ہے تو سب سے پہلے کیا آیا ہے من جو تھا وہ فائل تھا وہ حض ہے کتاب اوبجیکٹ ہے اور پھر آخر میں کیا آیا ہے فائل آیا ہے تو فائل مفہول اور پھر عام طور پر فارسی دبان میں جبلا لکھنے کی یہ ترقیب استعمال کی جاتی ہے لیکن ہم آگے جا کے دیکھیں گے کتاب جدیگی کو اندام اور کتاب جدید راو خاندام آئی رہے دنیو کو کتاب جدید راو خاندام لیکن یہ بہت ہے کوئی حتمی بھی نہیں کہ ہم امیشہ سبجیکٹ اوبجیکٹ اور برب لے کے آئیں یعنی فائل مفہول اور فائل لے کے آئیں جملے کی اہمیلیت اور نضافت کو سمجھتے ہوئے ہم اس کی ترقیب آگے بھی شکر لیتے ہیں مثلا اگر ہم کسی اوبجیکٹ پر زور دینا چاہتے ہیں یعنی مفہول پر زور داننا چاہتے ہیں تو مفہول پہ لے لی آتے ہیں اگر سبجیکٹ پر زور دینا چاہتے ہیں تو سبجیکٹ ہم پہلے لی آتے ہیں تینکٹ ہم تو سبجیکٹ ہے کتاب خانے میں لائیوریری میں تو کتاب خانے کو ہم پہلے لیں گے کہ دار کتاب خانے با میدادے جدیدام امروز تیکلیف امران بشتام ڈائر کتاب خانے امروز تیکلیف با میدادے جدیدام تو ہم کسی بھی طرح سے جملے کو بنا سکتے ہیں لیکن حمومی طور پہ ہم فائل مفہول اور پیل کو لے کے آئے ہیں لیکن جملے کی نظرکت کو سمیتے ہیں ہم ان کی تکلیف آگے کچھ سے آ سکتے ہیں تو یہ کچھ ایک جملے ہیں لیکن آپ نے کچھ پہنے ہیں آپ نے پہنے مگ سکتے ہیں تو وہ چاہیے ہیں لیکن میں نے ایک جملے ہے میشان خورسال اسڈبا نے کا حاصل دانشگا ہے میسٹر مرزاپور راہیی ہیں کہ میسٹر مرزاپور راہا سکتے ہیں تو کیا ہوگا کہ داریمان ڈائر رازاپور راہی ہے مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے جیسے آپ ادل کرتا ہے آپ اس کو آر بچے بنا سکتے ہیں I see my professor in hellos every day I went to school I passed yesterday مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں I went to school by bus yesterday I went to school by bus yesterday So last month we moved to a new house They eat lunch at the university every day I took my son to school by car on Thursday We bought these shoes from Dad Shop today So you can make these jummles so that you can make them I have to tell you something I have to practice Jai Kalina Kurapunis Seema Salam I'm a man Seema Ashtari I said Jai Ashti Chies Khushwaktam Khudha Hafiz Halia Ashti will say Jai Ashti will say Jai Ashti will say He will say Khudha Hafiz He will say So what will say Khushwaktam So you have to do Jai Ashti will say 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 جو آپ نے یاد کر دیتا ہوں سیما سلام اسم امان سیما جو آپ دے گا پوش رکھتا یعنی کہ آپ کو نائچ ٹو میٹیو کو ملکہ پوشی ہوئی گیا اس طرح پارسیمان ڈیش حسن زادی آس یہ زہنے خانوں میں پسرے دفترے اس طرح پارسیمان خانوں میں حسن زادی آس یہ خانوں میں حسن زادی آس یہ کیا ہے چند ڈیش داری 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 چند من دو چی دارم بچے دارم آمینان من ایرانی ہستم شما چیز تو اچھا سن منم امین چو منم ایرانی ہستم من دو نوو دارم داش دکتر ہستم من دو نوو دارم این ما تو آنها این دکتر ہستم ما دکتر ہستم تو آنها دکتر ہستم میرے دو کتی ہیں اور دو ایدین ہیں اب نوو دکتر ہستم میرے دو دو رویہ دو 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 آنها کنس مل سن مرنہ ہستم بین ہزار دوالار اسا میں چاہتا ہوں کہ ایک ہزار ڈالر چینج کروں اور آج کل شکر ہم کارمان کہتا ہے کہ ایسے اجازت چاہوں گا دیکھو کیا ریٹ ہے آسان کہتا ہے دست تندار نکنے یعنی آپ کو تقلیت نہ ہو یہ لیگے مول دو شکریہ دست تندار نکنے مول دو شکریہ کارمان کہتا ہے نیر بیش نوست دو بیس دو بوانشت بس ازار دولار میں شے نوست دو بیس دو بیس دو بوانشت آج کا جو ریٹ ہے وہ نوست دو بیس دو بوانشت ہاتو دو بیس دو بواند موسیقی 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 دوسریں دوسریںrade گندر دوسر کو رسول مجھے آپ نے یہ boulنے میں اور یہ ہے لیکن میں میں آدمی مجھے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں آج مجھے ساتھ آدھر ہوں گے